وزیر ایک سائزو ٹیکس سیشن حافظ ممتاز کارکردگی دکھانے میں ناکام مہتوان ٹیکس وصولیوں کا حدف پورا نہ کر سکا انتالیس ارب کے ریوینیو سے صرف سولہ ارب چھتر کروڑ ٹیکس اکٹھا کیا گیا شاہی قلام شادی کی تقریب ڈی جی وارڈ سٹی احدہ بچانے کے لیے آفیسرز کی قربانیاں دینے لگے کامران لاشاری نے انچارج شاہی قلعہ کے بعد ڈاریکٹر مارکٹنگ کو بھی ہٹا دیا شاہی قلام شادی کی تقریب کا معاملہ لی جی کامپنی کے ایک ایزیکٹیف ایڈمن نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری زمانت کرانی وزیر علیہ عثمان گزدار نے معاملے کا نوٹس لے رکھا تھا کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں نو مولود کے قتل کی کوشش ماں کے خلاف مقدمہ درج نو مولود چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل سارا احمد کہتی ہے نو مولود کی مکمل نگہداشت ہوگی اکبری گیٹ کے علاقے میں ڈکیٹی مزاحمت پر تاجر کا قتل پولس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا وارداد کے بعد فائرنگ کرنے والے ڈاکوں کی فوٹیج لاہورنگ موبائل کی دکان پر خریدار بن کر آیا شخص چور نکلا گڑھی شاہو میں خریدار نے دکاندار کا ہی موبائل چوری کر لیا وارداد کی فوٹیج لاہورنگ نے حاصل کر لیا شہر کے مختلف علاقوں میں فارنگ کے واقعات خاتوم سمیت دو افراد زخمی مانگا منڈی میں ڈاکو پانچ لاکھ لوٹ کر فراد مزاحمت کرنے پر فیکٹری کے سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا رابی روڈ پولس نے خاتوم کے قتل کی گتھیاں سلجھا لیں سابقہ بیوی کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار ملزم نے سابقہ بیوی کو بچوں سے ملوانے کی بہانے بلا کر قتل کیا پانچ روز گزر گئے غازی آباد کے لاقے سے اخواہ ہونے والے اجمل بٹ کا سراخ نہ لگ سکا لوہہ قین شدت غم سے نڈھال پولس پر تحقیقات میں سستی برتنک الزام پولس کی گاڑیوں کا پیہ جیم نہیں ہوگا آئی جی پنجاب نے لاہور پولس کو پیٹرول کی مد میں دس کروڑ جاری کر دیئے رقم مالی سال کے تیسرے کوارٹر کے لیے جاری کی گئی کومیڈی کنگ کی طبیعت میں بہتری نہ سکی سینئر ڈاکٹر صبح امان اللہ کا چیک اپ کریں گے ڈاکٹرز کے مطابق سردی زیادہ ہونے کے باعث امان اللہ کو سانس کی تکلیف ہوئی سوشل میڈیا پر امان اللہ کے انتقال کی خبریں امان اللہ بیمار ہیں انہیں کچھ نہیں ہوا بیٹے معیز علی کی بغیر تصدیق جھوٹی خبر نہ پھیلانے مدہوں سے صحتیابی کیا بھی نواز شریف کی صحت بدستور خراب دماغ کو خون پہنچانے والی شریعانیں سکڑی ہوئی ہیں تصدیق شدہ رپورٹ ہائی کوٹ میں جمع مکمل علاج تک برطانیہ میں رہنے کا مشورہ باہرین نواز شریف کے پلٹلٹس برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں سرجن ڈیوٹ لارنس کی فوری ان جیوگرفی کرانے کی تجویز ڈاکٹر ادنان نے رپورٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی کیا نواز شریف کی صحت پر سیاست سے مہنگائی کم ہو گئی مریم اورنگزیب کا سوال حکومت کو خوب لتڑا کہا رپورٹس پہلے ہی حکومت کو بھجوا دی تھی نہ اہلی چھپانے کیلئے واویلا کیا گیا جذباتی بیانات سے کسی کا احتساب نہیں رکے گا فیاض الحسن چوہان کبھی جوابی بار تحلی کی ترجمان اپنے قائد کی چور بازاری چھپانے کے لیے الٹے سیدھے بیان دے رہی ہے عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ ان کی بہن نے عربوں روپے کہاں سے کمائے ان کو بتانا چاہیے کہ جہنگیر ترین کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان کے جو انویسٹرز ہیں قوم عارف نکوی عبراج گروپ کو بھی نہیں بھولی جس کے پیسوں کے اوپر عمران خان پلتا رہے نواز شریف جس روز واپس آئیں گے وہ حکومت کے جانے کا دن ہوگا رانہ مشہود کے بھی لبزی پان وزیر آزم کو فراڈیا قرار دے دیا کہا نشے کے عادے کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بیمار گھروں میں نہیں اسپتالوں میں رہتے ہیں سبائی وزیر اسلام اقبال کی بھی سابق وزیر آزم کو چوٹ کہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں سزا پوری اور ادیعہ کا سامنا کریں سزا یافتہ مجرم بیماری کی آر میں بیرون ملک بیٹھ کر سیاست کر رہا ہے پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب کے سادر کا خطاب اجاز چوہدری بولے عمران خان قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے کوششہ ہے حکمران سیاستی رشوت کے طور پر نوکریاں بانٹنا چاہتے ہیں پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں نوکریوں میں آپوزیشن کو نظرانداز کیا گیا تو پیپلز پارٹی بھرپور مضاحمت کرے گی ٹی سی ایل سے مریم نواز کا نام نکالنے کی درخواست پر فیصلے میں تاخیر لاہور ہائی کوٹ کا وفاق پر اظہار برہم مریم نواز کی درخواست پر عدالت میں حکومت سے جواب طلب کر لیا فیصل وافڈا نے ٹی وی شو کے دوران قومی سلامتی کے ادارے کی تزہی کی وفاقی وزیر فیصل وافڈا فوری طور پر استیفہ دیں عزبہ بخاری نے قرارداد پنجاب اسمیل میں جمع کرا دی اتحادیوں کو منانے کا ٹاسک حکومتی کمیٹی ان ایکشن قافلی کے وفد سے ملاقات حکومت کی مکمل تعاون کیا کہ اندہانی قافلی اور حکومت تعمل کر چلنے پر اتفاق کرپشن کے خاتمے کے لیے بھلدیاتی نظام مضبوط بنانا ہوگا چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کیاپ کی آواز میں گفتگو کہانہ اہل شخص کو لندن کا میر بنا دیں وہاں بھی گٹر ابلائیں گے شہر میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ شہری خوف ستا زل انتظامیہ کا وارہ کتہ مار آپریشن جاری مختلف علاقوں میں ٹیمز کی کارروائی بہتر کتے کلف کر دیئے چلڈرن اسپتال میں نصف واحد انسنڈریٹر بنگ چار بڑے اسپتالوں کا فضلہ جلانے کا ملموطل فضلہ کھلے آسمان تلے رکھنے سے جرسومہ پھیلنے لگے فوٹیج لاہور رنگ کو موصول ڈی سی لاہور کے جرڈن روڈ کے دورہ علاقے میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کا جائزہ لیا دانش افضال کی فوری طور پر پارکنگ سٹینڈ خاتم کرنے کی ہدایت انتظامیہ کی بھی فوری کا روائی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر کی کمی الپی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے نوپنے لگا دس کلوں کا سائلنڈر سولہ سو روپے کا ہو گیا کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں شاد باغ پولس کی کارروائی گھٹا فروش گرفتار ملزم شاہ نواز کے قبضے سے ایک من بیس کلوں گھٹا برامت پولس نے ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا مزید تفتیش جاری سکولز میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کیلئے حکمت عملی تیار اداروں میں فوکل پرسن تائینات کرنے کا فیصلہ ڈسٹریک ایڈیوکیشن ایتھارٹی نے اداروں سے نام مانگ کیے وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور حکام کی شرکت راجہ بشارت کہتے ہیں معمولی مقدمات کے لیے ظلی مسالحتی کمیٹیز متعرف کرائیں گے ٹیکس محصولات کی وصولی ای پے پنجاب ایپ گین چینجر ثابت سو روز میں پچاس کروڑ روپے سے زائد کا روینیو موصول ایپ سے پانچ محطموں کے ٹیکس وصول کیے گئے ملک و قوم کی ترقی کے لیے معیشت میں بہتری ضروری ہے سپیکر چوہدری پرویجلاہی کی وفود سے گفتگو کہا قافلی کے دورے حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے وزیر صحت کی زیر صدارت نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا سینڈیگیٹ ایڈزلاس گزشتہ ایڈزلاس کے فیصلوں کی توسیق یاسمین راشد کہتی ہے تمام ترقیاتی منصوبیں وقت پر مکمل کریں گے ورلڈ ٹور پر جاؤ لیکن کاغذ بھی بنباؤ خیر قانونی طور پر پاکستان داخل ہونے والا خیر ملکی سائکلسٹ ایف آئی اے نے دھر لیا گرفتار سائکلسٹ وکٹر کا زمانت کے لیے مقامی عدالت سے رجوع شہر کے درو دیوار کو صاف رکھنے کے لیے زلہ انتظامی این ایکشن اے سی سٹی تبریز مری کا ٹیم کے ہمراہ ملتان روڈ پر آپریشن دیواروں پر ہوئی چاکنگ لگے پوسٹرز کو صاف کر دیا ایسی مارل ٹاؤن زیشان نصراللہ رانجھا کا گلبرگ علامہ اقبال زون میں آپریشن دو سو سے زائد بھینسوں کا شہر سے انخلا مز احمد پر مقامی افراد کے خلاف مقدمہ درج پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے سادر کی ایرانی کاؤنسلے ٹامت ایرانی کاؤنسلر جنرل محمد رزا ناظری سے ملاقات اجاز احمد چوہدری کی امریکی حملے اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا پی ٹی آئی رہنما اجاز چوہدری کی خالہ سکر دیکھا نماز جنازہ میں چیئر میں نئی بات میڈیا کروک پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبد الرحمان ڈاکٹر چوہدری عبدالخالق سمیت اہم شخصیات کے شرکت یو بی ال امین اسلامک بینک کی سو برانچز کی تقنیل پروفیسر روڈ برانچ میں کے کٹنے کی تقریق امڈی سپیریر گروپ ڈاکٹر چوہدری عبدالخالق کی خصوصی طور پر شرکت جماعت اسلامی یوتھ ونگ کا ملک میں بڑھتی بے روزگاری کے خلاف احتجاج امیر جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ احمد سلمان بلوچ کی شرکت نوجوانوں کے روزگار دو کنارے مینٹی کرپشن کی کرروائی جال سازی سے تین کروڑ مالیت کی رازی اپنے نام کرانے والا ملزم کے رفتار ملزم نے ملی بھگت سے جوہر ٹاؤن میں پانچ پانچ مرلے کے پلوٹ نام کرا لیے تھے پنجاب سپورٹس بورڈ فیسٹیول میں خرد برد کا کیس سابق ڈی جی اسمان انبر کی زمانت منظور آپ تسلیم کر چکے ملزم نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا جج نیر پروسیکیوٹر پر برام سموک زیر زمین پانی محفوظ کرنے کا کیس وزیر محولیات باورز رمضان ہائی کورٹ میں پیش ہر چھ مہ بعد سیکریٹری بدل جاتا ہے محکموں نے کام کیا کرنا ہے جج کرباس ان سے دادے دہشتگردی کی عدالت میں سانے ہائی پی آئی سی کیس کی سماع وزیر آزم کے بھانجے حسان نیازی سمیت دس مقلع کی عبوری زمانت پر توسیل سماعت 22 جنوری تک ملتوی چیف جاسٹس ہائی کورٹ مامور رشیت شیخ ججز کے ہمراہ ہائی کورٹ بار آمد سادر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمن چوہدری سمیت بار کے اہدداروں نے ججز کا استقبال کیا ایڈیشنل ڈسٹریک اینڈ سیشن جج سید احسن محبوب بخاری کا کیم جیل کا دورہ معمولی نویت کے مقدمات میں ملوث اکھتر افراد کو ذاتی زمانت کے عوض رہا کرنے کا حکم سیف سٹیز ایتھارٹی اور فوڈ ایتھارٹی کے اشتراک سے فوڈ اینڈ نیو پریشن کیم کا نیقاد دفاتر میں کام کرنے والوں کے لیے غزائی ہدایات بارے آدھا ہی دی گئی بلڈ پریشر وزن بھی چک کیا وزیر برائے سکول ایڈیوکیشن سے ٹیچرز یونین کے وقت کی ملاقات سیکنڈری سکول ایڈیوکیٹرز کو مستقل کرنے پر گفتگو مراد راز کہتے ہیں اساتذہ کے بغیر ترقی ممکن نہیں